یہ ہے وہ پس منظر قیام پاکستان سے پہلے تک کی تو شخصیتوں کے حوالے میں نے آپ کو لے دیئے لیکن یہ کہ ایک بدتسبتی کہیے یا جو بھی کہیں پاکستان میں مولانا شمیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے جو جان شنگ بنے مفری محمد شفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی عراضی فرد اسلام کا لظام عراضی اور اس میں کچھ دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ اچھلی زمین ہے کچھ دی زمینے ہیں تو ملکیتی زمینے ہیں ملکیتی زمینے ہیں تو آپ لے رہی سکتے لبردستی چنانچہ انہی کے بیٹے ہیں مولانا تقیم عثمانی جو اب اس وقت فیتل جو شریعت فیتل کورٹ ہے اور اس کی شریعت اپیلیٹ جن جو سپریم کورٹ جو ہے اس کی شریعت اپیلیٹ بینٹ کے اندر موجود ہے اور یوں سمجھئے کہ ایکسپارٹ اور اسلامی اللہ تو وہ ہی ہیں باقی ادراج جو ہے وہ کوئی خاص اوشاد ہو کوئی اور بھی لیکن میرے علمیں نہیں ہیں پہلے تھے پیر کرمشاہ صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے لیکن یہ کہ یہ تقیم عثمانی صاحب اب اس وقت ان کے نام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مفتی آدم پاکستان انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے یہ فیصلہ اس حد تک درست ہے اگر یہ اس لی زمینے ہیں تو پھر یہ فیصلہ درست ہے کس کے لیے ضرورت ہے اب آپ حضرات امت کریں کچھ جید علماء اور ایسے علماء موجود ہیں مجھے چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کسی لاہور میں ایک بہت بڑے جامعے کا جو بڑے مفتی ہیں ان کے سابزادہ نے مجھے بتایا کہ میرے والد کی رائے یہ ہے جو اس جامعے کے مفتی آدم میرے والد کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں اس لیے نہیں ہیں یعنی مولانا مفتی شفی صاحب کی رائے سے انہوں نے ایک اختلاف کیا میں نے یہ بات اپنے ایک اجتماعہ میں تنظیم اسلامی کے اجتماعہ میں بتا دی ہمارے فیصلہ بات کے ایک صاحب نے ساتھی میں اُسی جامعے میں وہ ایک استفتہ بھیج دیا کہ لکھ کر دے دے ہو لیکن کیا کیا انہوں نے ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے کسی اور صاحب سے دستخط سے فتوہ آ گیا کہ یہ گشری ہے یہ معاملہ کیا ہے اصل میں جو گروہ بندیاں ہو چکی ہیں برادریوں بن چکی ہیں ان برادریوں سے باہر ہونے کو کوئی تیار نہیں آسانی سے ہماری برادری کے چودری نے یہ کہہ دیا ہے اب اگر ہم کہیں گے تو ہماری برادری کے اندر جو ہے ڈسینکشن اور اختلاف کی بات آ جائیں گی تو یہ فرقہ پرستی جو ہو جاتی ہے گروہ پرستی جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹین کے راستے کی ہے اسی دویوندی حلقے سے مولانا محمد تاسین صاحب جو ہے کوئی ایک ایسی دیر معمولی شخصیت کے طور پر سامنے آئے مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے دامات ان کا بارے میں میں ارز کروں گا کہ ایک دوسرا مرحلہ جو ہے ارازی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو میری دعائے تو ذاتی یہی ہے کہ پاکستان کی ارازی یہ خراجی ہے اس لئے کے تیہ یہ تھا ایک دفعہ جو خراجی ہو جائیں تو چاہے وہ مثلا اگر فرض کیجئے کوئی مجوسی تھا ایران کا اگر وہ اسلام لے آئے تو کیا ہوگا کیا وہ زمین اس کی میریتی ہو جائے گی نہیں نمین کا وہی رہے گا اس کا وہ سٹیکس ہے وہ وہی رہے وہ خراجی رہے گا چاہے جو بھی اس کے اوپر تاکستر رہا تھا وہ مسلمان ہو جائے اچھا نمبر دو چاہے وہ ملک پھر آرزی طور پر مسلمانوں کے طبزے سے نکل جائے اور پھر مسلمان ہو جائے از خود بغیر لڑے بھڑے تب بھی وہ عشری نہیں بنے گا وہ خراجی خراجی رہے گا زمین کا سٹیکس چیاری نہیں ہوتا اس میں میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگ لیگل سنس آپ کو حاصل ہیں قانون کا فہم حاصل ہیں علماء سے رابطہ کی جائے ہیں ایسے لوگ کہ جو شاید انڈیپینڈنٹ اوپینین جو ہیں وہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں ان سے پر مباد حاصل کیجے اس فیصلے کو تو اگر چیلنج کرنا ہے تو وہ اسی حوالے پر چیلنج ہوگا اگر اس کو آپ اسی مان لیں گے تو پھر واقعی طرح فیصلہ وہی درست ہے کہ جو ہے فیصلہ دیا گیا ہے اگر خراجی ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ فیصلہ اپنے جگہ رہے گا وہ تو ملکیتی زمین کا فیصلہ ہے جب تیہی ہو جائے یہ زمین ملکیتی ہے ہی نہیں تو گویا کہ وہ اس پر اپلیکیبل نہیں رہے گا اس حوالے سے اجشتر ایک انکرمیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ میرے علم میں نہیں تھا لیکن جنرل انتیاز صاحب آپ کو یاد روں گے مرتو صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے پھر جنرل جب وہ ماشاء اللہ لگا ہے جنرل جاؤ لگ صاحب کا تو پھر وہ ملک تھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ اگزائل میں رہے کافی عرصے ابو زمین میں جب پہلی مرتبہ ابو زمین گیا تو وہ مجھ سے ملنے کے لئے آئے انہوں نے بتایا کہ ملک شام جو ہے سیریا اس میں بھی فوجی انقلاب سے پہلے جو گورنر وہاں تک تھا جو صدر تھا وہ بھی آج اگزائی میں یہاں پر ابو زمین ہے اس نے بتایا ہے کہ انیس سو چوبیس تک جب کہ خلافت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ان تمام ممالک نے کہ جو عثمانی خلافت کے تحت تھے یہ شام عراق یہ سب تھے حجاز بھی پورا تھا سمالی افریقہ پورا تھا یہ مصر اور لیبیا اور یہ سب قسم تو کیونکہ واتومان امپار جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے تحت کی سارا علاقہ تھا ان سارے علاقوں کا بندوبستہ راضی یہی تھا کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ساری کی ساری جو ہے سٹیٹ کی ملکیت اور وہ صرف جو ہے مزارے کی حیثیت سے کاش کرتا تھا انسان اور اسے پروانہ ملتا تھا کہ ہاں یہ زمین کا ٹکڑا یہ تمہاری تحویل میں ہے تم اس کے مزاریت کرو اور تم اتنا جو ہے فیصد اپنی پیداوار کا ریاست کو دے دیں گے بیترمال کو دے دیں گے پھر یہ جو مزاریت تھی یہ بھی موغوسی نہیں تھی بلکہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے تو خود بخود اس کا بیٹا جو ہے اس کا مزارے نہیں بن جائے گا اسے اثر نو فرمان حاصل کرنا ہوگا یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی بیٹے ہوں اور اگر اسے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ فیزیبل نہ رہے وہ قابل ایک کاش تکڑا نہ رہے تو شاید ایک کی بیٹے کو دے لیکن وہ اثر نو فرمان ایشو ہوگا تو پھر وہ اسے جو ایک کاش لے گی ورنہ نہیں انیس سو چوبیس تک کیوں کہ فکر ہنفی تھی سلطنت عثمانیہ کی فکر ترکوں کی فکر آجی فکر ہنفی ہے پورے تڑکش ورلد میں اور سلطنت عثمانیہ کی فکر بھی ہنفی تھی اور اس میں یہ اصول انیس سو چوبیس تک رہا ہے اب جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے لیے تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا زیادہ وقت میں ایک تنظیم ایک تحریک اس کو لے کر سل رہا ہوں اس کے مشاغل ہیں اس کی ذمہ داریاں ہیں لیکن یہ ایک ریسرچ ایشو ہے کچھ حضرات اس پر قبر کسیں اور اس ایشو کو ریزول کروائیں علماء سے دانشوروں سے اور اس کے اوپر اگر مسئلہ حل ہو جائے تو خود بخود وہ فیصلہ گویا کہ موجود رہتے ہوئے بھی کل آدم ہو جائے گا کہ اس کی تو حیثیت نہیں ہوگی البتہ اب میں آ رہا ہوں نیکس سٹیپ پر فرض کیجئے تیہ یہ ہو جاتا ہے کہ نئی صاحبی عوشری ہیں ملکیتی ہیں اب کیا کریں اب جو بھی اس وقت کی جہاگیرداری ہے یا بڑی زمیداری ہے یا غیر حاضر زمیداری ہے جیسا کہ ابھی نسان سمتر صاحب فرما رہے تھے میں جاتا ہوں میں دو سال میں ایک دفعہ جا کر اور وہ اللہ کا حق جو ہے وہ میں لے کر آ جاتا ہوں اللہ کرے گی یہ چھوڑ دیں نہ لیں ہاں انت سے اور اللہ کا حق وہی پر اللہ کو لوٹا کر آئیں لے دیں سب اس لیے کہ آپ کو ذریعہ بھاکس اللہ نے اور دے رکھا ہے وہ اللہ کا حقہ مانتے تو لے کے بتایا کیجئے سے گھر پر بہرحال فرض کیجئے کہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا کریں اب ایک اور تلوار اسلام کے پاس موجود ہے اور وہ ہے مزارت کی حربت جاگیرداری مغیر مزارت کی نہیں چل سکتی جاگیردار خود تو کاش نہیں کر سکتا اپنی پوری کی پوری ارازی کو یہ سارا معاملہ جو مزارت پر ہے جاگیرداروں کے مزارے ہیں اور مزارے جو ہے کاش کرتا ہے اگر مزارت حرام ہے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا پھر تو یہ کہ سلف کلٹیویشن ہوگی زیادہ ملازم رکھیں گے نا تو ملازموں کی جو ترمت اور سرویس ہیں ان کی ریومیلیشنز کیا ہیں انہیں حکومت ریگلویٹ کر سکتی ہے کہ انہیں ان کی محنت کا جو ہے مناسب معاظب ملنا چاہیے اس حوالے سے یہ دوسرا وار بھی ہے ابھی پہلا وار جو ہے اس جاگیرداری کی لانت کو ختم کرنے کے لیے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ تیہ ہو جائے اللہ کرے کے ہو جائے میری ذاتی رائے یہی ہے لیکن میں اسے کسی آثنٹک بیسز کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کر کے اور ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ خراغی ہے خراغی ہے تو یہ اپلیٹ بینٹ کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قرار رہتے ہوئے بھی ہماری زمینوں پر وہ اپلی کیبل رہتا ہی ہے ایک بالکل نیا بندوں بستہ راضی کیا جا سکتا ہے ابھی جو بھی کچھ ہوئی ہے جو اصلاحات وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو سنار کی کھٹ کھٹ ہوئی ہے ابھی تو لوہار کا ہتوڑا تو پڑا ہی نہیں ہے تو لوہار کا ہتوڑا ڈالنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر تو یہ سنار کی کھٹ کھٹ سے زمینداروں کو جاگرداروں کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا نہیں ان کے صحت پر کوئی حسن نہیں پڑا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرا بار یہ ہے کہ مزارت حرام کس موضوع پر یہ کتاب ہے مولانا محمد تعصین صاحب کی اس کے کوئی نسکے میں یہاں لے آیا ہوں اگر ہمارے ہاں علم کی قدر ہوتی تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر بہت بڑا پرائز ملنا چاہیے کہ مولانا محمد تعصین صاحب ایسے دلائل و براہیل سے ثابت کیا ہے کہ یہ حرام مطلق ہے حضور کی احادیث انہوں نے ایک چپٹر میں آٹھ دس حدیثیں مرفوع مقاری مسلم حضور نے فرمایا جس کے پاس نہیں کوئی زمین ہے یا تو خود کاک کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے لیکن اس میں سے کچھ بھی مصول نہ کرے یا پھر روک رکھے اپنے پاس یا اپنے غصے بگا روک رکھے اپنے پاس اور روکے گا اگر تین سال تک تو اس کے بعد ملکیت ہی ساکر خود کاش کرتا ہے تو کریں خود کاش کرے گا تو جو بھی غلہ ہوگا جو بھی پیداوار ہوگی عوام کیلئے فائدہ ہوگی زیادہ پیداوار ہوگی پھر ان سے خود مخود بیچے آئے گی عوام کا فائدہ ہو جائے گی تو خود کاش یہ معاملہ جو ہے احادیث کی روح سے کس قدر وزنی ہے یہ تو میں تفصیل میں سننی جا سکتا لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو چکا ہے مولانا تحسین صاحب کا ان کی قبر کو رہو سے بھر دے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ کرتے گئے وجہ کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزیق مزاریت حرام مطلق حرام مطلق امام مالک کے نزیق مزاریت حرام مطلق امام شافعہ کے نزیق مزاریت اگر کھلا کھلا چھیت ہے وہ حرام مطلق البتہ باغ کے تابے اگر زمین ہے امام کا باغ ہے اس جندر ساتھ ہی درست تو فاشلے فاشلے پر ہوتے ہیں درمیان میں آپ نے کوئی کاش بھی کر لی ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں مزاریت ہو سکتی ہے